اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاپولر ٹی وی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دنیا کا ٹاپ برینڈ دنیا کا سب سے مشہور فاس فوڈ میکڈونلڈ کیسے اور کب شروع ہوا اور کیسے دن گزننے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کا سب سے بڑا ریسٹورنٹ بن گیا میکڈونلڈ آج ایک اندازے کے مطابق روز ساڑھے چھے کروڑ لوگوں کو سرف کرتا ہے جو کہ دنیا کے اکثر ملکوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے میکڈونلڈ در حقیقت ایک خاندان کا نام تھا جس کو دی میکڈونلڈ فیملی بھی کہا جاتا تھا اور یہ خاندان منچسٹر انگلینڈ میں مقیم تھا جو بعد میں امریکہ شفٹ ہو گیا اس خاندان کے دو بڑے بھائی موری میکڈونلڈ اور ریچرڈ میکڈونلڈ نے ایک سٹوڈیو میں کام شروع کر دیا انیس سو سنٹیس میں ان کے والد پوری فیملی سمیت ریاست ہالی ووڈ سے کالیفورنیا شفٹ ہو گئے اور انہوں نے ایک ڈھابا نوہ ریٹرنٹ شروع کیا اس کو ایک ائرپورٹ کے ساتھ شروع کیا گیا جہاں پیٹرک میکڈونلڈ ہارٹ ڈوگ اور ہیم برگرز بنا کے بیچا گھتا تھا اس ڈھابے کو چلتے ہوئے تین سال ہو گئے تھے اور اس خاندان کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا انیس سو چالیس میں دونوں بھائیوں نے اس ٹھلے سے کمائے گے پیسوں سے کالیفورنیا میں چھوٹی سی جگہ کرائے پر لینے کا فیصلہ گیا جہاں ان بھائیوں نے بار بی کیو ریسٹرنٹ کا آغاز کیا جس کا نام بار بی کیو میکڈونلڈ رکھا گیا یہ ریسٹرنٹ آٹھ سال تک چلتا رہا اور ان بھائیوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کو سب سے زیادہ منافع ہیم برگرز پیشنے میں ہو رہا ہے دونوں نے اس ریسٹرنٹ سے تمام باقی اشیاں ختم کرنے کا ڈیسیجن لیا اور صرف ہیم برگر، کافی، فرائز، چیز برگر، سوفٹ رنگز اپنے منیوں میں شامل کر لیا اس کے بعد اس ریسٹرنٹ کا نام صرف میکڈونلڈ رکھا گیا اور پہلی بار تاریخ میں سیلف سروس کا آئیڈیا دیا گیا جس کا مطلب تھا کہ کسٹمر خود اپنا کھانا آرڈر کرے اور کھانا بھی لے کے خود ٹیبل پر جائے یہ طریقہ کار مغربی معاشرے کو بہت پسند آیا اور یہاں سے ہی مارڈرن فاس فوڈ کی افتدا ہوئی یہ ریسٹرنٹ لوگوں کو بہت بھایا اور کچھ دنوں میں ہی میکڈونلڈز کی سیل میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ان بھائیوں نے ڈیسیجن لیا کہ وہ لوگوں کو اس ریسٹرنٹ کی فرنچائز دیں گے ان کا مقصد تھا کہ لوگ میکڈونلڈز کو مختلف شہروں میں شروع کریں اور آنے والے منافع کا ایک خاص حصہ میکڈونلڈ بھائیوں کو دیا جائے اس کی پہلی فرنچائز رے کلوک نام کے شخص کو دی گئی جس نے اسی شہر میں میکڈونلڈ نام سے ایک اور ریسٹرنٹ کھول لیا اس شخص نے کچھ ہی عرصے میں اس کی فرنچائز امریکہ کے مختلف شہروں میں کھول دیں صرف دو سال میں میکڈونلڈ کی سو فرنچائزز کھول چکی تھی جن میں زیادہ تر یہی رے کلوک سلا رہا تھا کچھ ہی عرصے میں رے کلوک اور میکڈونلڈ بھائیوں میں لڑائی پیدا ہونی شروع ہو گئی اس لڑائی کے دوران میکڈونلڈ لوگوں میں بے حد مقبول ہو رہا تھا انیس سو ایک سٹھ میں رے کلوک نے ان بھائیوں سے میکڈونلڈ کے تمام حقوق خریدنے کا فیصلہ کیا اور ان بھائیوں کو ستائیس ہزار ڈالر کی آفر دے دی میکڈونلڈ بھائیوں کو یہ آفر بے حد اچھی لگی اور انہوں نے خوش دلی سے اس آفر کو قبول کر لیا اب رے کلوک اس میکڈونلڈ کا اکھلوتا مالک بن گیا تھا لیکن ان میکڈونلڈ بھائیوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ کچھ ہی حصے میں ہی یہ ریسٹورنٹ امریکہ کا سب سے بڑا فاس فوڈ ریسٹورنٹ بننے والا ہے رے کلوک نے اپنی مہارت اور بزنس ٹیکنیس سے میکڈونلڈ کو دو سالوں میں ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا انیس سو تریسٹھ میں میکڈونلڈ کے پانچ سو ریسٹورنٹس کھل چکے تھے اور رے کلوک اچھا خاصا منافع کمارا تھا نائنٹین سکٹی سیون میں رے کلوک نے میکڈونلڈ کو دوسرے ملکوں میں پھیلانے کا فیصلہ کیا اور اس کی پہلی شاہ کینیڈا میں کھولی گئی انیس سو بھاتر میں میکڈونلڈ کی سیل ایک ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی ہو چکی تھی اور روزانہ اس دنیا میں کم از کم ایک نئی شاہ کھول رہی تھی دوستو آج میکڈونلڈ دنیا میں برگروں کی سیل میں سب سے بڑا ریسٹورنٹ ہے دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جہاں یہ دستیاب نہیں ہے ان ممالک میں نورتھ کوریا شامل ہے اب میکڈونلڈ سالانہ اربو ڈالرز کی سیل کرتا ہے کچھ دلچسپ حقائق یہ بھی ہیں کہ امریکہ میں ہر آٹھ لوگوں میں سے کبھی نہ کبھی ایک بندے نے میکڈونلڈ پر لازمی کام کیا ہے میکڈونلڈ میں موجود جوکر جو آپ کو اکثر نظر آتا ہے اس کو 1963 میں بنایا گیا تھا یہ آدمی میکڈونلڈ کی مختلف کمرشلز میں بھی کام کرتا تھا اور اس کو کام سے نکالنے کی وجہ اس کا وزن بنی تھی میکڈونلڈ کے نام سے ایک یونیورسٹی بھی موجود ہے جو میکڈونلڈ کے نام سے ہے جہاں لوگ برگر اور مختلف فاس فورڈ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اب تک تقریباً تین لاکھ لوگ اس سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اس کا نام دی میکڈونلڈ یونیورسٹی ہے میکڈونلڈ تقریباً ہر سیکنڈ اسی سے نوے برگر بیچتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر سال ہیم برگر کتنا بیچا جا سکتا ہوگا میکڈونلڈ ہر سال دس لاکھ لوگوں کو امریکہ میں نوکری دیتا ہے فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا میں مزید ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت کیا لکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ